بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز یہاں پر ہم کریں گے question number 6.36 کریں گے student 6.36 میں ہمیں کیا کہا ہے اس نے کہتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کے پاس two ones ہیں two مرتبان ہیں انہوں کہتے ہیں مرتبان کو تو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس bags ہیں ٹھیک ہے two bags ہیں bag یہ ہے اور دوسرا ہمارے پاس bag بھی ہے یا bag one bag two بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اب ہمیں کیا کہتا ہے next ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چلیں یہاں دیکھیں کہتا ہے کہ اگر two one ball drone کی جائے اس کا first part پہلے کریں گے ٹھیک ہے one ball drone کرنی ہے from each bag دونوں bagوں سے ان کے ایک ایک ball drone کرنی ہے each bag دونوں bag سے دونوں earn میں سے ایک ایک ball drone کرنی ہے اب اس کی probability آپ نے find اس چیز کی کرنی ہے کہ دونوں same color کی ہوں اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس earn a میں five ball ہے ہمارے پاس red ہے three white ہیں تو ہمارے پاس total ہو گئی ہے eight اور یہ بھی ہمارے پاس ہو چکی eight ٹھیک ہے اب یہاں کہتا ہے کہ دونوں ball same color کی ہوں اب ہو سکتا ہے اب سب سے پہلے دیکھیں نا each each bag میں سے ہم نے ball drone کرنی ہے یعنی کہ earn a سے ایک drone کرنی ہے a سے ایک end earn b سے ایک drone کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو end کی وجہ سے ان کے between لگے گا ہمارے پاس end جب لگ جائے تو کیا آئے گا ہمارے پاس intersection آئے گا intersection آئے گا تو ہمارے پاس multiplication آئے گی دوسرے نمبر پر یہاں دیکھیں اب ہمارے پاس ہو سکتا ہے دونوں same color کی آجائیں red آجائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہمارے پاس red آجائیں r ہو سکتا ہے ہمارے پاس دونوں white آجائیں ٹھیک ہے اب اس r کی وجہ سے ہمارے پاس union آئے گا union آئے گا تو آپ کے پاس addition ہوگی ٹھیک ہے اب دو situation یعنی کہ دو problem آپ کو ایک question میں face out کرنا پڑیں گی اب یہاں پر اگر میں کہہ دوں کہ آپ نے balls drawn کرنے ہی ہے ٹھیک ہے earn اس نے کہا same ball ہونی چاہیے same اب red میں سے دونوں آجائیں earn a میں سے یعنی کہ ایک آجائیں red ٹھیک ہے earn a میں total کتنی balls ہیں five ہیں اور جو earn b ہے اس میں ہمارے پاس red ball کتنی ہے اس میں two ہو سکتا ہے اس two میں سے ایک آجائیں یعنی کہ دونوں سے ایک ایک آپ نے اٹھا نہیں ہے ball اب bag one میں ہمارے پاس total کتنی ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے نا 8 ہے اس میں بھی 8 ہے اس میں بھی 8 ہے تو یہ آجائے گی ہمارے پاس 8c1 آجائے گا یہ بھی آجائے گا آپ کے پاس 8c1 second bag اب یہ تو بات ہوگی ہمارے پاس red ball آج فرز کریں آ رہی ہیں ٹھیک ہے red اب ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو balls آئیں وہ ہمارے پاس کونسی ہوں white ہوں اب white کی کیا probability ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہمیں addition کرنا پڑے گی کیوں کرنا پڑے گی کیونکہ r r کی وجہ سے ہمیں addition کرنا پڑے گی اور جو white ہمارے پاس first bag میں اس میں three ہے اور جو second bag اس میں کتنی ہے six ہے six میں سے one آجائیں divide کریں گے 8c1 and 8c1 اب یہاں تک تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوا کہ ہم نے کس طرح سے balls select کی ہیں اب اسی طرح میں next page پر move کر جاتا ہوں اوکے سوڑے میں یہاں second paper move کر چکا تو اب دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس first bag میں سے ہم نے نکالی ہی جو ہم نے نکالی تھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہم نے نکالی تھی five five میں سے میں نے کہا تھا one آجائے گی ہو سکتا ہے آپ کے پاس and two میں سے one آجائے جو ہم نے پیچھے پیج پر کیا میں اسی کو دوبارہ سے کر رہا ہوں 8c1 آجائے یہاں پر اب second bag میں ہمارے پاس کیا ہے three ہے ہمارے پاس white and six ہیں three and six white white ہیں bag one میں ہمارے پاس ہے three اور جو bag two اس میں six اب یہ بھی eight c1 آجائے گا یہ بھی eight c one آجائے اب آپ نے اسے solve کر کے یہاں لکھ دیں five c1 کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا five c1 کرنے calculator سے آپ کے پاس five آجائے گا two c1 کریں آپ کے پاس two آجائے گا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں calculator سے کس طرح سے find out کرنا eight c1 کریں گے eight آجائے گا یہ بھی eight آجائے گا اسی طرح three c1 کریں گے آپ کے پاس three آجائے گا six c1 کریں گے six آجائے گا اسی طرح eight c1 کریں گے eight and یہ بھی eight آگیا اب ہم نے اسے solve کرنا ہے five divide by eight multiply by eight اب کچھ student کہتے ہیں sir ہم اگر انہیں cancel out یہاں پر کر دیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں issue کیا آئے گا next ہم نے جب اسے complete solve کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے یہ ہم اسے cancel کیوں نہیں کریں گے five c2 سے multiply کریں ten آئے گا eight c8 سے multiply کریں گے 64 plus three c6 سے کریں گے آپ کے پاس eighteen آئے گا یہ 64 اب کیا ہے ہمارے پاس denominator ایک جیسے ہیں تو ہم numerator کو add کر دیں numerator کون سے ten and eighteen ten plus eighteen divide by 64 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 28 divided by 64 امید آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی اب دوسرے نمبر پر divide کیوں نہیں کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ کا جو آپ کا answer وہ unbalance ہو جائے جس طرح میں کہہ دوں seven divided by nine آجائے اور دوسرا آجائے five divided by three تو اس کو سب سے پہلے ہمیں balance کرنا پڑتا ہے جو میں cross multiplication کو use کر کے اسی وجہ سے ہم cancel یہاں پر نہیں کرتے next ہم نے جتنی بھی probability کے question کرنا ہے six chapter seven chapter eight chapter nine chapter اس میں ہم cancel اس طرح نہیں کریں گے میں آپ کو advance میں بتا رہا ہوں اب second والا کر لیتے ہیں کہتے ہیں two two balls select کرنا ہے two balls ڈران کی گئی ہیں ہر بیگ میں سے اب کیا آئے گا ہمارے پاس دیکھو جو میں two balls ڈران کی گئی ہیں اب first bag میں دیکھیں ہمارے پاس first bag میں total کتنی balls تھیں two balls ڈران آر آف the same color same color کی بات کرنا ہم نے بالکل سیم اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے اب فرق کیا ہے ہمارے پاس جہاں ہم نے ایک ڈران کی تھی one one ڈران کی گئی تھی ہر بیگ میں سے وہاں پر ہم نے two two balls ڈران کرنا ہے بس فرق اتنا رہے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں کر دیتا ہوں five c two یعنی کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس دو بال جو ہم نے first select کی وہ white ہی first والی کونسی ہمارے پاس red ٹھیک ہے جو next دوسری بارے سے کی ہمارے وہ بھی ready ہوں اب ڈیوائیڈ بائی 8 c two کریں گے یہاں پر کیونکہ ہم نے two balls اس میں select کی اور two balls innate میں سے ہی select کی اب اسی طرح addition کریں جس طرح پہلے 3 c two کریں گے جو ہم نے اوپر question کی ہے میں اسی طرح کر رہا ہوں کیونکہ 3 میں سے بھی 6 میں سے بھی two ہم نے ڈراغ کرنے ہیں یہ 8 c two آ جائے گا یہ بھی ہمارے پاس 8 c 2 آ جائے گا ڈراغ کریں اب اسے solve کر لیں گے یہاں پر 5 c two کریں گے آپ کے پاس 10 آ جائے گا میں کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں یہ 10 آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح 2 c two کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح 8 c two کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا 28 plus 3 c two کریں گے یہ ہم تو یہ دیکھیں کتنا آ رہا ہے 3 c تو یہ آ رہا ہے ہمارے پاس 3 divide by 8 c two ہم نے already کیا ہوا ہے یہ 28 آیا اب دوسرے کا 8 c two کرنا تھا ہمارے پاس 28 ہی آنا تھا یہ بھلا کیا پھر ہم نے یہ بھلا بھی کرنا ہے multiply by 62 کرتے ہیں تو یہ آ رہا ہے 15 divide by 28 اب یہاں ہو گیا ہمارا question complete اب یہاں پر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 plus 3 multiply by 15 کتنا آ جائے گا 45 25 اب divide 28 28 ٹھیک ہے ان کو multiply 28 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 7 84 اب 10 plus 45 55 اب یہاں تک solve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی next لیکن ہوگا نہیں کیونکہ اوپر ہمارے پاس اوڑا ہے نیچے ہمارے پاس ایون ہے اسی طرح ویڈیو کسی لے کومنٹ سیشن میں بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے لائچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان درستان موسیقی سوی درستان تک تک موسیقی